موسیقی آپ سبی کو میرا نمسکار آج پھر ہم کچھ نئے ٹاپس کے ساتھ آپ کے ساتھ لائب رہیں گے تو کل میں نے رولیٹ ایکٹ جلیہ والا باغ ہتیاکانڈ خلاپت آندولن ان ویسیوں پر چرچہ کیا تھا اور آج جو ہمارا ویسے ہے وہ آسہیوگ آندولن اس کے بعد سواراج ڈل سائیمن کمیسن ان ویسیوں پر میں ویسے رکھنے کا پریاس کروں گا موسیقی تو آسہیوگ آندولن سے کس طرح سے پرسند آ سکتے ہیں مکھ پریچھا میں سامانتا ستندرت آندولن سے پرارامبھک پریچھا اور مکھ پریچھا دونوں میں پرسند آتے ہیں ہم سبھی کو پتا ہے کہ جو پریلیم سے ایک جامس ہیں اس میں اپجیکٹیو کوششن آئیں گے اور جو مین سے ایک جامس ہیں اس میں ڈسک اپٹو یا ہم کو آنسہ لکھنا پڑے گا تو چھتے گڑھ مکھ پریچھا کی بات کریں تو چھتیس گڑھ میں ادھاس سے جو پرسند آ رہے ہیں انہوں میں یہ آ سکتا ہے کہ چھتیس گڑھ کے سندرم میں آسہ یوگ آندولن کا وششن آتما ویاکھیا کیجئے یہ چھتیس گڑھ کے سندرم میں آسہ یوگ آندولن کے دوران چھتیس گڑھ کے نیتاؤں کی بھون کا اس پشٹ کریے تو کسی بھی آندولن کو چھتے گڑھ میں جوڑنے سے آندولن بدلتا نہیں ہے کیونکہ جو بھی بھارتی اثاث میں آندولن ہوئے ہیں انہوں کے آندولن کی پرشت بھومی آندولن کی آندولن کی کارپدھتی لگ بگ ایک سی رہی ہے چھتیس گڑھ کے سندرم میں ہم چھتیس گڑھ میں اس آندولن کا کیا سوروپ تھا چھتیس گڑھ سے اس تھانی ستر پر کن کن نیتاؤں نے اس میں بھاگ لیا کون کون سی گھٹنائیں اگھٹت ہوئیں اس سمیں جو پرموک چھتر تھے جلا تھے ان چھتروں میں ان جلوں میں کیا کیا آندولن کے دوران آندولن کاریوں نے پریاس کیا یہ جوڑنا پڑتا ہے تو آساہیوگ آندولن کے وصے پر ہم سیدھے آئیں تو بھارت کے تھاس میں بھارتی ستنتہ آندولن کے تھاس میں آساہیوگ آندولن بھٹس ساسن کے بیروض میں کیا گیا پہلا جن آندولن تھا یہ ہے پہلا جن ویعاپی پریاس تھا اس کے پہلے بھی آندولن ہوئے لیکن کوئی بھی آندولن جن ویعاپی پریاس نہیں مانا جاتا ہے تو ستنترتہ کے ادھاس میں پرثم جو سنگٹھت اور چاریک اتھوہ جن سامان کا آندولن تھا وہ آساہیوگ آندولن تھا اس آندولن کا نترت مہاتمہ گاندھی نے کیا اور اس آندولن کے پرارمب سے گاندھی وادی یوگ کا پرارمب ہوا آندولن کے پرارمب ہونے کے لیے کچھ کارن اتردائی تھے جو آندولن کی پرشت بھومی میں تھے ان پرمک کارنوں میں پہلا کارن تھا پرثم بس شد کے دوران جو بھارت کی آرثیک دردسہ ہوئی اس دوران مہنگائی بردی بیروزگاری میں بردی گریبی میں بردی لوگوں کے اوپر کر بھار پڑا ان سارے آرثیک دوست پروہاوں کے کارن آرثی بستہ میں دکھنے والے دوستوں کے کارن اس آندولن کاؤدہ ہوا اس کے علاوہ رولی ٹیکٹ جلیہ والا باغتیا کانڈ خلاپہ تاندولن انیس سو انیس میں مانٹیگیو چیم فورٹ صدھار ادنیم برٹیس ساسندوارہ صدھاروں کے نام پر ادنیم لائے گیا تھا لیکن اس ادنیم سے بھی عام جنمانس میں سنتوست تھا ان سارے سیوکت کارنوں سے اسہیوگ آندولن کا جنم ہوا ایک اگسٹ انیس سو بیس کو تلک جی کی مرتیوں کے دن آندولن پرارم کرنے کا ننے لیا گیا اور آندولن کا پرستاو رکھنے کے لیے انیس سو بیس میں کانگریس کا بسیس ادیویشن کولکاتا میں ایوجد کیا گیا جس کی ادھکچتہ لالا لاشپت رائے نے کیا تھا یہ پرسند کئی بار بنا پرکچاو میں اسہیوگ آندولن کا پرستاو جس ادیویشن میں پارت ہوا اس ادیویشن کے کانگریس کی ادھکش کون تھے پھر اس پرستاو کو پرنہا کانگریس کے وارسے کا دیویشن ناکپور میں پرستود کیا گیا اور اس کا پرنہا سمرتھن کیا گیا جب یہ پرستاو آیا تو کانگریس کی انیک نیتاؤں نے آسہیوگ آندولن کا بھروت کیا پرارمب میں اس میں پرمک طور پر اینی بیسینٹ مدن موہن مالوی سورینات بینر جی چترانجان داس محمد علی جنہ سنکر نائرن ان لوگوں نے آسہیوگ آندولن کا بھروت کیا پرارمبید اسطرپرن کا بھروت تھا لیکن علی بندھوں اور موٹی لال نہروں کے سمرتھن کے قرارن یہ پرستاو پارت ہوا اور اس پرستاو کے پارت ہونے کے ساتھ ہی گاندھی بادی یوگ بھارت میں دکھائی دینے لگا اس آندولن کا ادیس تھا جو کی پہلے کے آندولنوں سے بھننے تھا ابھی تک جو آندولن ہوئے پورورتی ان میں سواساسن کی پرابتی آندولنوں کا لکھ تھا ٹیکن اب یہ آندولن جو ہوا یہ سواساسن سے آنگے جا کر سوراج کی پرابتی یعنی برٹس ساسن کے انترگت سواساسن کی مانگ نہیں بلکہ برٹس ساسن کے انترگت سوراج پرابتی کو لکھ گوشت کیا گیا اور یہ آوان کیا گیا کہ سمبیدھانک سیماؤں میں رہتے ہوئے برٹس ساسن کی کارپرنالی میں آساہیو گتپن کرتے ہوئے سواراج پرابتی کو لکھ گوشت کیا گیا آندولن پرارمب ہوا بیدیسی بیدیسی وستووں کا بیدیسی پرتیکوں کا بحث کار کیا جائے اس کے انترگت سرکاری نوکریان بکالت سرکاری سمارو بیدھان پریساد سرکاری اپادھیاں ان سب کا بحث کار کیا گیا بیدیسی وستووں کا بحث کار کیا گیا سراب کے دکانوں پر دھرنا دیا گیا سوادیسی کے پریوک کے انترگت بڑے ستر پر خادی کا پریوک ہونے لگا سوادیسی وستووں کا پریسلن بڑھا ساتھی ساتھ انیک سوادیسی سکھن سنسطھائیں اس عوضی میں ستھاپت ہوئیں جیسے کاسی بیدیہ پیٹھ گجرات بیدیہ پیٹھ بیہار بیدیہ پیٹھ جامیاں ملیا اسلامیاں یہ سارے سوادیسی سکھن سنسطھاؤں کی ستھاپنا ہوئی رسناتما کارکموں کے انترگت پنچائتوں کے مادھیم سے سمسیاؤں کا سمادھان کیا جانے لگا اسپرسطہ انمولن کارکم چلائے گئے ہندو مسلم ایکتہ پر جور دیا گیا ساتھی ساتھ بڑی سنکھیا میں ویسکوں کو کانگریس کا سدس بنایا جائے یہ پراؤدھان کیا گیا رسناتما کارکم کے انترگت ایک بڑے لکش کی گھوشنا ہوئی کہ آندولن کے دوران جو بھی خرچ ہوگا اس خرچ کو پورا کرنے کے لیے تلک فنڈ کا گھٹھن کیا گیا تلک کوس کا اس میں ایک کروڑ روپے سنگرے کرنے کا لکش رکھا گیا اس طرح سے سوادیسی کا پریوگ بیدیسی کا بہسکار رچناتما کارکم یہ آندولن کی کارے پدھتی تھی آندولن سمپون دیش میں پھیلنے لگا سب ہی ورکی کلوگ اس آندولن سے جوڑنے لگے بیدیسی بستروں کی ہولی جلائی گئی خادی کا بیاپک پریوگ ہوا اور خادی اس سمیں ستندرتا آندولن کا پرتیق بن گئی جب آندولن اپنے چرم روپ پر آیا تو سرکار نے آندولن کے دمن کرنے کا ہر سمبھو پریاس کیا سرکار نے ننکانہ میں گرو دوارہ میں نہتھے لوگوں پر گولیاں چلائی اس میں انیک لوگ مارے گئے جتنے بھی کانگریس کے بڑے نیتہ تھے محمد علی سوکت علی مدن مہنمالوی مہتیلال نیہرو ان ادھکانس نیتاؤں کو گرہتار کر لیا گیا 1921 میں بریٹس راجکمار مہتیلال پرنساب ویلز کا بھارت آگمن ہوا مہتیلال اس آگمن میں مہاتمہ گادھی نے سمپون دیش میں راشت بیعاپی ہڑتال کا آوہن کیا اس طرح سے جگہ جگہ پر سرکاری پرتی کو پر حملے ہونے لگے احنسات مکھ ڈھنگ سے لوگ برود پردرسن کرنے لگے سرکار نے آندولن کو دبانے کا ہر سمپ پریاس کیا لیکن آندولن سماپتہ نہیں ہوا اسی سمیں 5 فروری 1922 کو اتہ پردیس کے گورک پرجلے کے چوری چورہ نامہ کے ستھان پر سانتی پون ڈھنگ سے لوگ وہاں سے نکل رہے تھے جلوس نکل لہا تھا پولیس نے جبرن اس جلوس کو تیوجت کرنے کا پریاس کیا لوگ اتیجت ہوئے اور اتیجنا کے کارن پولیس چوکی میں آگ لگا دی اس سے انیک پولیس کرمی جل کر مر گئے آندولن کو ہنسک دیکھ کر مہاتمہ گاندھی نے سات دن بعد 12 فروری 1922 کو باردولی پرستاؤں کے انترگت آندولن کو واپس لے لیا جیسے کو بھی سواب کر سکتا ہوں مہاتمہ گاندھی مہاتمہ گاندھی نے آندولن کو واپس لیا اس کے چلتے کانگریس کی انیک نیتاؤں نے مہاتمہ گاندھی کیا موتیلال نہروں نے کہا کنیا کماری کے کسی گاؤں میں اہنسہ کا پالن نہیں ہوتا ہے تو اس کا پربھاؤ ہمالیہ کی کسی گاؤں میں نہیں پڑھنا چاہیے سواسچند بوس بھی اس آندولن میں پوری سکریتہ کے ساتھ بھاگیدار تھے سواسچند بوس انیس سو بیس میں آئی سی ایس کی پریچھا میں اتریڑ ہوئے تھے لیکن آسہیو گاندولن پرارمب ہوا تو گاندھی اور چطرنجان ڈاز کے نیتریت کانگریس سویکار کیا اور آندولن میں اپنی سہبھاگتہ سنشت کی تو سواسچند بوس نے کہا کہ جب جنتا کا اس سائے چرم پر تھا اس سمیں آندولن کو اچانک واپس لینا کسی دربھاگ سے کم نہیں تھا اور گاندھی جی ایک نیتہ کے روپ میں اسفل رہے انیس سو بائیس میں مہتپاندھی کو گرفتار کیا گیا اور انہیں چھے ورس کی سجا ہوئی لیکن سواستگت کارنوں سے انہیں جلدی کاراباد سے باہر کر دیا گیا انیس سو چوبیس میں آنتو ہے سمبندے تک بیماری ہو گئی تھی اس لیے چھے ورس کا پورا سجا انہوں نے نہیں ویتید کیا بلکہ سمیں سے پہلے ان کو انگریزوں نے مکت کر دیا اس طرح سے اسہیوگ آندولن بھارت بھارت کے اتحاس کا ایک ایسا آندولن تھا جس میں سمپون دیس کی عام جنتہ سامل ہوئی تھی جنتہ کا گجب کا اُس سائے تھا اور پہلی بار کانگریز ایک جن بیعپی سنگٹھن کے روپ میں سامنے آیا تھا یدیپی آندولن کا کوئی پرینام سامنے نہیں آیا بیچ میں ہی آندولن کو واپس لے لیا گیا ان سارے کارنوں سے دیس کے ہر ورگ سنتوست تھا ان پھر بھی اس آندولن نے آنگے کے آندولنوں کو طاقت پردان کیا اور راجنیتک چیتنا جاگریت کرنے کا کارے کیا تو یہ تھا اسہیوگ آندولن اسہیوگ آندولن کو میں نے کچھ پوائنٹس پر رکھنے کا پریاس کیا تو سب سے پہلے آسہیوگ آندولن کا میں نے بھومی کا بتایا اس کے بعد آندولن کے پرارم ہونا کارن کیا تھے کارن کے بعد میں نے شروعات بتایا تیلک جی کی مرتیوں کے دن اس کے بعد آندولن کے عدیس آندولن کی کارے پدھتی اس کو میں نے دو بھاگوں میں بیواجت کیا آندولن میں کیا کرنا ہے تو آندولن میں سوادیسی کا پریوک کرنا ہے بیدیسی کا بحثکار کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ رچناتما کارے پرم چلانا ہے آندولن میں کچھ لوگوں نے بیروض بھی کیا اس کا میں نے چرچہ کیا آندولن کے بیاپک وستار کہاں کہاں ہوا سرکار کی پرتکریہ کیا تھی اور آندولن کیوں واپس لیا گیا تو اس کے بیچ میں ایک گھٹنا ہوئی چوری چورہ کانڈ پانچ فروری انیس سو بائیس کو اس کا بھی ہم کو دھیان رکھنا چاہیے اس کے کانڈ مہاتمہ گاندھی نے آسہیو گاندولن کو واپس لے لیا اس آسہیو گاندولن کے کارن ہی آنگے چل کر انیس سو تیئیس میں سوراج ڈل اسٹیت میں آیا جب گاندھی نے آسہیو گاندولن واپس لیا تو سمپون دیش میں گاندھی کے نتریتوں پر پرسن چند لگنے لگے سبھی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جنتہ کا اُسسا ہے چرم پر تھا سمپون دیش اس آندولن میں سنگٹھت تھا اس سمیں پر کسی ہنسک گھٹنا کے کارن آندولن کو واپس لینا ٹھیک نہیں تھا اسی بیس کانگریس میں دو ورگ سامنے آئے ایک ورگ ایسا تھا جو اب آسہیو گاندولن کو آنگے بڑھانے کی تیار نہیں تھا اس میں سردار واللہ بھائی پٹیل سی راج گوپالا چاریے راجیند پرساد ایسے لوگ تھے دوسری طرف کانگریس میں ایک ورگ ایسا تھا جو چاہے رہا تھا کہ آسہیو گاندولن کے سوروب کو بدلتے ہوئے اسے ابھی پرارم رکھنا چاہیے اس طرح کے لوگ تھے چترنجند آس مدر مہن مالوی موتیلال نہرو اور کانگریس کا ورسے کا دویشن بودھ گیا میں ہوا اس ادویشن میں چترنجند آس کانگریس کے ادھکش بنائے گئے اور انہوں نے پرستا پرستط کیا کہ آسہیو گاندولن پھر سے پرارم بھی کیا جائے لیکن پرستاو پارت نہیں ہوا اس سے ویتھت ہو کر چترنجند آس موتیلال نہرو وٹل بھائی پٹیل ان لوگوں نے کانگریس خلاپت پارٹی کا گھٹن کیا جسے ہی سواراج پارٹی کے نام سے جانا گیا اس سواراج پارٹی میں ہمارے چھتیس گھڑکے بھی کئی کانگریسی نتاؤں نے کانگریس کو چھوڑ کر سواراج پارٹی کے ساتھ آنے کا نشچے کیا جس میں ایرا گویندراو بریشٹر چھے دیلال ایسے انیک چھتیس گھڑکے کانگریس کے نیتا تھے جنہوں نے سواراج پارٹی کو جوائن کیا اس طرح سے 1923 میں سواراج پارٹی کی ستھاپنا ہوئی چتنجانداز اس کے ادھاکش بنایا گئے موتیلال نہرو مہا سچو بنایا گئے سواراج پارٹی نے اپنی کوئی کارکرم یا یوجنا نشچت نہیں کی بھلکہ کانگریس کے کارکرموں کو کانگریس کی نیتیوں کو ہی سواراج پارٹی نے اپنے کارکرم اور نیتیوں کے روپ میں سویکار کیا سواراج پارٹی کے پرموکھ گھوست اددیس تھے اس میں پہلا اددیس تھا ڈومینین اسٹیٹس کو پرابت کرنا دوسرا اددیس تھا پرانتی سویتتہ کے لقش کو پرابت کرنا تیسرا اددیس تھا بیدھان پریصدوں میں پرویس کر کے سرکار کا اصحیوک کرنا اس کے لقے اور بھی اددیس تھے انیس سو انیس کے ادھنیم کی سمکچھا کرانا دمنکاری کانون کا بیروت کرنا راشت وادی نیتاؤں کی رہائی کروانا جو اندولن کے دوران گرفتار ہو گئے تھے ان سارے اددیسوں کو لے کر سواراج پارٹی نے کارکرنا پرارم بھی کیا انیس سو تیس میں راجیوں کے بیدھان منڈلوں کے چناؤں ہوئے اور ان چناؤں میں سواراج پارٹی کو اچھی سپلتہ ملی مدھ پرانت میں سواراج پارٹی کو اس پشت بہومت پرابت ہوا بنگال اتر پردیس پمبئی ان پردیسوں میں سواراج پارٹی کی پردھانتہ رہی کینڈری بیوستہ پیکا میں بھی 101 میں سے لگ بک 42 سیٹ سواراج پارٹی جیتی اور سنگھی کینڈری منتری پرشت میں ویٹھل بھائی پٹیل کو اسپیکر بنایا گیا اس طرح سے سواراج پارٹی کو پرارمبیک روپ سے بڑی سپلتہیں پرابت ہوئیں سواراج پارٹی نے اپنی کاریوجنا کا عمل کرتے ہوئے ادیسوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار کے بھیتر رہ کر سرکار کی انیک نیتیوں کا انیک آنے والے پرستاؤں اور ویدھےوکوں کا بیروت کیا ان کے بیروت کے کارن لی کمیشن کا پرستاؤ پارٹ نہیں ہوا لی کمیشن جو تھا یہ سرکاری نوکریوں میں اچھ داتیوں کو بسیس اسطحان دینے سممندھت تھا لی کمیشن کا پرستاؤ پارٹ نہیں ہوا سواراج بادیوں کے بیروت کے کارن انیس سو چوبیس سے انیس سو چھبیس تک کا بجٹ پارٹ نہیں ہو پایا بجٹ پارٹ نہ ہونے کے کارن سرکار سنکٹ میں آئی سواراج بادیوں کے دباؤ کے کارن پروہاو کے کارن سرکار کو سائیمن کمیشن لانے کی گھوشنا کرنی پڑی اس طرح سے سواراج دل نے اپنی بھومی کا بہت ہی پروہاو سالی ڈھنگ سے نبھایا لیکن انیس سو پچیس میں اس پارٹی کے سنسطح پر پرمکھ نیتا چترنجن داس کا دہاو سان ہو گیا دہاو سان ہونے کے بعد سواراج پارٹی کے جو کچھ نیتا تھے وہ پد اور پتشتھا پراب کرنے کے اپیچھا سے سرکار کو سہیوک کرنے لگے اور اس طرح سے سواراج دل کمجور ہوا اور انیس سو چھبیس میں اس کا ویلہ پنہ کانگریس میں ہو گیا اس طرح سے سواراج دل نے جو کار کیا ان کاریوں سے سواراج دل کی بھومکہ سے انہیں آنسک سفلتہ پرابت ہوئی اور سب سے مہتپن بات یہ تھی کی آسہیوک آندولن کے بعد آسہیوک آندولن کے واپسی کے بعد جو بھارت کی راجنیتی ستنتا آندولن کمجور ہوا تھا اور کانگریس اس سمیں رچناتما کاریوں میں لگی ہوئی تھی اس سمیں پر اس دل نے ستنتا آندولن میں ارجا کا سنچار کیا یہ اس دل کی بڑی اپلپدھی تھی اس کے بعد ہمارا اگلا مہتپن ٹاپک ہے سائیمن کمیشن تو سائیمن کمیشن بریٹس سرکار دوارہ سرکار کی کاریوں کی سمکچہ کے لیے بھیجا گئے ایک کمیشن تھا جس کی گھوپڑا 1927 میں ہوئی ہوا یہ تھا کہ 1919 میں جو کانون آیا تھا جس کا نام تھا مانٹیگیو چیم سپورڈ سودھار ادھنیم مانٹیگیو چیم سودھار ادھنیم میں ایک پراؤدھان تھا وہیں پراؤدھان تھا کی پراتیک دس ورس میں اتردائی سرکار دوارہ پراؤدھان تھا میں یا اتردائی ساسن کی ستھاپنا کی دسہ میں جو کاری کیے جا رہے ہیں ان کاریوں کی سمکچہ کے لیے جانچ کے لیے ایک کمیسن یا آیوک کا گھٹھن کیا جائے گا یعنی ہر دس سال میں سرکار جو کاری کرے گی جانتا کی بھلائی کے لیے چونکہ سرکار یہ بار بار اسواسن دے رہی تھی دکھاوا کر رہی تھی کہ برٹیس سرکار ایک ریسپانسبل گورننس ہے جانتا کی بھلائی کے لیے کاری کر رہی ہے تو جو بھی سرکار کاری کرے گی اس کی جانچ ہوگی پراتیک دس ورس میں سمیچھا ہوگی اور اس کی لیے کمیسن بنایا جائے گا جو ان کاریوں کی جانچ کرے گا اس طرح سے کمیسن کا گھٹھن 1929 میں ہونا تھا لیکن سمیں سے دو ورس پورو ہی کمیسن بھارت بھیجنے کی 1927 میں گھوشنا کر دی گئی سمیں سے پہلے کمیسن کا گھٹھن کمیسن کو بھارت بھیجنے کے کچھ کارن تھے ایک بڑا کارن یہ تھا کہ لگاتار بھارت میں راشت وادیوں کا دواؤ سرکار پر بڑھتا جا رہا تھا دوسرا کارن تھا انگلینڈ کی بدلی ہوئی پرستیتیاں انگلینڈ کی یہاں ہی آئیوک کا سرے دوسری پارٹی کو نہیں دینا چاہتی تھی اس طرح سے وہاں کی اندار سرکار نے اندار پارٹی کی سرکار نے دو ورس پہلے ہی سائمن کمیسن بنانے کی اور بھارت بھیجنے کی گھوشنا کر دیا جو یہ کمیسن منایا گیا اس کے ادھکچ سرسائیمن تھے اس میں ساتھ سدست تھے اور سارے کے سارے یوروپی سدست تھے چونکہ اس آئیوک دوارہ بھارت کے بھوشت کا نردھارن ہونا تھا بھارت میں سرکار دوارہ کیے گئے کاریوں کی جانچ ہونی تھی لیکن اتنے مہتفوں کاری کو کرنے کے لیے جو آئیوگ گھٹت ہوا اس آئیوگ میں کوئی بھی بھارتی سدست نہیں تھا اس لیے بھارت کے سبھی جن نتاؤں کو دکھ ہوا اور انیس سو اٹھائیس میں کانگریس کا وارثے کدویشن مدراس میں ہوا اس سردیویشن کی ادھکشتہ ایمین انساری نے کیا اور انہوں نے گھوشنا کیا کہ پرتیک استر اور پرتیک سوروپ میں اس سائیمن کمیشن کا ہر سمبھو برود کیا جائے گا انیس سو اٹھائیس میں سائیمن کمیشن بھارت آیا اور بھارت آنے کے بعد سائیمن کمیشن کا سمپون دیس میں بیاپا کے سطر پر برود کیا گیا کانگریس نے مسلم لیگ نے سبھی نے برود کیا لیکن برود کو لے کر مسلم لیگ کے بھی دو گھٹ ہو گئے محمد علی جننا والے گھٹ نے سائیمن کمیشن کا بحثکار کیا لیکن جو دوسرا گھٹ تھا اس نے سائیمن کمیشن کا سمرتھن کیا پنجاب کی یونینسٹ پارٹی اور دچھن کی جسٹس پارٹی نے سائیمن کمیشن کا سمرتھن کیا ڈاکٹر بھیمرا اومبیٹکر نے بھی سائیمن کمیشن کا برود نہیں کیا تھا ڈاکٹر بھیمرا اومبیٹکر نے بھی سائیمن کمیشن کا سمرتھن کیا لیکن پھر بھی بھارت کے ادھیکانس جو سمیق اسطح پیت راجنیتک دل تھے ورچس سالی نیتا تھے ان سب نے پوری طاقت سے سائیمن کمیشن کا بھارات آنے کا برود کیا اس میں جیسے کولکاتا میں سوارچند بوس نے برود کیا لاہور میں لالا لاشپترائے نے برود کیا اس برود کے دوران ہی پولس کے دورا لالا لاشپترائے کو لاتھیوں سے مارا گیا اور لاتھی چارج میں ہی ان کے مرتی ہوئی سانڈرس دورا ان کو مروایا گیا ان کی ہتیاں کی گئی اور اسی سمیں پر ہی لالا لاشپترائے نے کہا تھا کہ میرے شریر میں پڑھنے والی ایک ایک لاتھی کا پرہار ایک دن برٹس سامراج کے تابوج میں انتیم کیل کا کاری کرے گا دچھر میں مدراسو ہی برود ہوا اس طرح سمپونڈ دیش میں سائیمن کمیشن کا برود ہوا سائیمن کمیشن کا سہیوگ کرنے کے لیے لارڈ ایربین نے ایک اکھل بھارتی سمیتی بھی بنایا تھا جس میں سارے سدس بھارتی تھے لیکن سائیمن کمیشن کی ایک سہیوگی ٹیم تھی سائیمن کمیشن نے جس سدس اس کی گھوشنا ہوئی تھی اس سدس کو پورا کیا جانچ کرنے کے بعد سائیمن کمیشن نے کو سفار سے پرستط کیا 1930 میں یہ پرمک سفار سے تھی نمبر ایک پرانتوں میں دوید ساسن سماپ کیا جائے جو 1919 کا قانون تھا منٹیگیو چیم سپورڈ سدھار ادنیم اس ادنیم میں پرانت سوچی کے وصے کو دو بھاگ بڑھ دیا گیا تھا آرکھ چھت اور ہستان آن تر اس لئے 1919 کے ادنیم کو پرانتوں میں دوید ساسن کا ایکٹ یا قانون بھی کہتے ہیں تو پرانت سوچی کے وصے وں پر دو طرح کے بھواستائیں کی گئیں کچھ وصے آرکچت اور کچھ ہستان آرکچت وصے میں مہت پون وصے تھے ہستان آن تر وصے پر نرنے لینے کادھ جن پتنی دھیوں کو تھا جو جنت کے پتی اتر دائی تھے جب آرکچت وصے پر جو جن پتنی دھی تھے جو جنت کے پتی اتر دائی تھے یہ نرنے نہیں لے سکتے تھے آنگے ہم دیکھیں گے تو جو 1935 کا قانون آیا اس میں بھواستائیں بدل گئیں پرانتوں میں دویش ساسن سماعت کر کے سنگ میں دویش ساسن لگا دیا گیا یعنی جو 1919 کا ایکٹ تھا اس میں راج میں دویش ساسن تھا راج سوچی کے ویسے کو لے کر 1935 میں پرانتوں کو سویتتہ دی گئی لیکن سنگ سوچی کے ویسے کو دو بھاگ باٹ دیا گیا وہی آرکش دویش اور ہستان دویش تو سائیمن کمیشن نے بیروت کیا پرانتوں میں سفارش کیا سائیمن کمیشن نے پرانتوں میں دویش ساسن سماپ کیا جائے گا پرانتوں کو سویتتہ دی جائے گی دوسری سفارش یہ تھی کہ اکھل بھارتی سنگ کا درمان کیا جائے گا اور کیندر کو مجبوط کیا جائے گا انگلی سفارش یہ تھی مط آدھ کار کا وستار کیا جائے گا اور سفارش تھی کیندری کارپالکہ میں کوئی پریورتن نہیں کیا جائے گا وائس رائے اور گورنر کے ادھکاروں میں بردھی کی جائیں گی سینہ کا بھارتی کرن کیا جائے گا کیونکہ 1857 کی کرانتی کے بعد سینہ کا پرنر گھٹن ہوا تھا اور اس میں بھارتی سینکوں کی سنگھی کم کر دی سائیمن کمیسن نے سفارس کیا سینہ کا بھارتی کرن کیا جائے گا ویدھان پریشتدوں کا پنر گھٹن کیا جائے گا ورما کو بریٹس بھارت سے اور سندھ کو بمبئی سے پرثق کیا جائے اور ورما کا سمبیدھان الگ تیار کیا جائے سامپردائیگ نرواجن پرنالی جاری رہے گی اس طرح سے یہ سائیمن کمیسن کے پرامرس تھے سجھاؤ تھے ان سجھاؤں کا سبھی راجنیتک دلوں نے بیرود کیا کیونکہ اس میں بھارتیوں کی اکچھا کے انروپ اپنی ویسک سواراج کی مانگ پر کہیں بل نہیں دیا گیا تھا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آسا یوگ آندولن میں کانگریس کا ادیش ہو گیا تھا لقش بن گیا تھا کہ سواساسن کے ستھان پر اپنی ویسک سواراج یعنی بیٹیش ساسن کے بھی تر رہتے ہوئے سواراج کی پرابتی کریں گے اور مہاتما گاندھی نے تو یہ تک کہ دیا تھا کہ سکتا پڑی تو بیٹیش ساسن سے باہر جا کر بھی سواراج کی مانگ کریں سواراج سائیمن کمیشن کی آگمان اس کے بیرود سے سمپون دیش میں ایک راجنیت ایک آندولن کا واتوان تیار ہوا دیش کی بکھری ہوئی راجنیت ایک تا ایک بار پھر سنگٹت ہوئی آیوک کے آگمان اور بہیسکار کے کارن اور ساتھی ساتھ یہ جو سائیمن کمیشن کی ریپورٹ تھی یہ 1935 کے قانون کا پرمک شروع بھی بنی اس طرح سے یہ سائیمن کمیشن تھا اب میں کچھ آپ کی تیاری سے سممن دیت رن نیتی کیا ہونی چاہیے اور کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے اور تیاری کے دوران کن وصیوں پر زیادہ دھیان اور زیادہ مہت پر دھنگ سے ان کو پڑھنا چاہیے اس وصی پر چرچہ کروں گا تو چھتے گل پی اسی میں جو مخ پر اچھا ہے اس میں چاہیے کچھ ایسے پر سیمہ سو سب ہوتے ہیں کچھ ایسے پر سیمہ 125 سب ہوتی ہے اور کچھ ایسے پر سیمہ سیمہ 175 سب ہوتی ہے یعنی پورا پیپر جو ہے وہ پانچ پارٹ میں ہے ایک پارٹ میں تیس سب سب میں پر سب 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 ہنڈیڈ ورڈس میں لکھنا ہوتا ہے فورت پارٹ میں جو پرسن آتے ہیں ان کا آنسر یا اتر 120 ورڈس میں لکھنا ہوتا ہے اور جو last پارٹ ہے اس کا جو پرسن ہے ان کا آنسر 175 ورڈس میں لکھنا ہوتا ہے تو مکھ پر اچھ میں سب سی مات بس دھان رکھنا چاہیے اب جہاں پر ہم کو بہت کم سب میں لکھنا ہے جیسے 30 سب یا 60 سب یا 100 سب بھی وہاں پر ہم بہت زیادہ بھومی کا نس کرس نہیں لکھ پائیں گے کیونکہ جو پوچھا گیا ہے سیدھے سیدھے اسی ویسے وستو پر آنا پڑے گا لیکن جو 125 سب ہیں یا 175 سب والے جو اتر لکھنے ہیں اس میں ہم دو بھاگویں بانٹ سکتے ہیں جو پوچھا گیا ہے اس کی جو پرموک ویسے وستو ہے اس پر ہم 100 سب اور 25 سب کی بھومی ہے اس کے بعد 50 50 سب کے دو پیرا گراف ہو سکتے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سیما کا پالن کریے اور جس وستو پوچھا جائے اسی وستو کے بارے میں لکھئے اداحن کے لیے دی پرسن پوچھا جا رہا ہے کہ چار واق درسن کیا ہے تو ہمیں پورا پریاس کرنا چاہیے چار واق درسن کے بارے میں ہی لکھیں یہ ایک بڑا پرسن آیا کہ بسو سوا سنگٹھن کے کارنیوں پر 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 کارنیوں پر بسو سوا سنگٹھن کی بھومکہ کی چرچہ کریے تو بھومکہ تھی کچھ ہم اس میں آلو چنا بھ ملیانکن کریں کہ سنسطہ پر آروب بھی لگے وہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیکن پرکاش ڈالنا چاہیے یا جسے پرسن آیا مان لو ایک بار آیا بھی ہے کہ 36 گڑ اچھ نیال کے پرارم بھیک ایبم اپیلی چھتر آلی کاروں کا ورنن کریے تو سمبیدھان میں ہم سامانتہ اچھ نیال پڑھتے ہیں ہم اس کو الگ لگ نہیں پڑھتے اتا پردیس اچھ نیال یا مہاراش اچھ نیال اچھ اچھ نیال اچھ نیال اچھ اچھ نیال پرارم بھیک اپیلی چھتر آج اچھ بیہار میں ہوں گے تو ہمارا اچھ اچھ نیال اچھ 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 تو بھی ہم دو سے تین لائن یعنی پچھ سے تین سب ہائی کوڈ کی بھومکا میں دینا چاہیے عبارتی سمبیتھان کے اسے صدنی میں اچھ نیال اچھ نیال اچھ نیال راسپتی کرتے ہیں چھتے گڑھ اچھ نیال بھومکا میں دو سے تین لائن بیگ گراؤن بنا چاہیے بہت زیادہ گب بازی نہ کرتے ہوئے چھتے گڑھ چنی آلے پرارم بھوم اپیلی چھت راج کار یہ یہ اب ہم دو سے تین لائن کا سنشکت نسکرس بھی لکھیں کوئی مہت پور چرچہ میں رہا ہے کوئی بات ہم دیکھتی ہے ہم نے سال بھر پڑھا ہے کوئی بہت ہائی لائٹ میٹر رہا ہے تو جو کوپی چیک کر رہا ہے اسے بھی ایسا لگے گا جو کوپی میں چیک کر رہا ہوں یہ سٹوڈنٹ اپ ڈیٹ ہے یہ سماج ساتھ میں کوئی پرسن آگیا کہ سماج اکرن سندھان کے چھتر میں بیگیان پدھتی کے لابوں کی چرچہ کر سماج اکرن سندھان کے چھتر میں بیگیان پدھتی کیا بھومی کا ہے تو سماج اکرن سندھان سے بیگیان پدھتی کو جوڑتے ہوئے آپ کو شروع میں کچھ سبد دینا پڑے گے اور اس کے بعد ایک پیراغراف میں بتانا پڑے سماج اکرن سندھان کیا ہے ایک پیراغراف میں بتانا پڑے گا بیگیان پدھتی کیا ہے اور اس کے بعد ان کے لاب بیگیان پدھتی کے اپیوگ سے وسطن سندھان پرابت ہوتا ہے سار بھومی سکر پرابت ہوتے ہیں پکش پات رہت سندھان ہوتا ہے کرم بد سندھان ہوتا ہے پراملکت اس کی سمبھو ہے تو اس طرح سے جیسا پرسن ہے اس کی جو سبد سیما ہے اس کو دھیان میں رکھ کر آپ اتر لکھ ہے اور اس کے لئے گھر میں پریکٹس ضروری ہے پرتی دن کم سے کم ایک گھنٹے جس پیٹرن پر کوششن آ رہے ہیں اس پیٹرن پر کوششن بنا کے منیمم ایک گھنٹے ہم کو پریکٹس کرنی چاہیے ہم گھر میں کتنا بھی پڑھ لیں کلاس میں کتنا بھی اچھے سمجھا دیا جائے لیکن جب تک ہم پریکٹس نہیں کریں گے بار بار اپنے آنسر کو لکھ کر نہیں دیکھیں گے تب تک منز ایکجام میں ہم بہت اچھے نمبر نہیں لا سکتے بہت سارا پورا یاد ہوتا ہے لیکن وہا پر ہم کچھ چیزیں یاد نہیں آتی ایک بات اور دھیان دینے والی ہے جو پریلیمز کی تیاری ہے اور منز کی تیاری بہت انترنی ہے لگ بھگ تین پارٹس کے جو question آ رہے ہیں وہ objective pattern کے ہی تیس سب دکا ساڑ سب دکا سو سب دکا اور جو پریلیمز کا سلیبس ہے وہ منز کا سلیبس لگ بگ سسٹی سیونٹی پرشن تو مل رہا ہے نیا پشی ہوگا تو پریلیمز کے ساتھ ساتھ منز کی تیاری بھی کرتے جائیں ملو پریلیمز کام نوٹس بنا رہے ہیں اسے منز کا بھی جکر کرتے جائیں ملو ہم نے بھارت چھلو آندولن بھارتی اتھاس میں پڑھا ہم ایک باکس بنا کے چھتیز گڑھ کے کن کن نتا موس میں بھاگ لیا کیا گھٹنائے ہوئیں ایک باکس بنا کے مہین ڈال سکتے بھارتی اتھاس میں پڑھا تو چھتیز گڑھ میں اس آندولن کا کیا پرحاو تھا کیا جوڑ کر پڑھ سکتے ہیں یا چھتیز گڑھ میں جنجاتیوں کے بدروے یا آدیواسیوں کے بدروے تو بھارت میں آدیواسیوں کے بدروے ہوئے ہیں اس طرح سے پرارمبک پرکچہ اور مکھ پرکچہ یعنی پریلیمس اور مینس کو آپس جوڑ کر پڑھئے اس کو الگ الگ کر مت ہاں پریلیمس کے بعد آپ جو مینس کی تیاری کرتے ہیں تو تیاری میں ہمارا پیٹرن بدل جاتا ہے پریلیمس میں ہم نوٹس بناتے ہیں بیاپک ڈھنگ سے اس کو لکھتے ہیں اس دونوں کو آپس میں جوڑ کے دیکھ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سمبیدھان پریلیمس کرنی یہ ہم کو سیکھنا چاہیے کہ جو تیس سب کے ساڑ سب کے پرسن آرہے ہیں کم سب میں ہم کو صحیح اور پوری ویسے وستو دینا ہے کیونکہ اترکت لکھنے کے لیے سب سیما ہمارے پاس ہے ہی نہیں تب ہی آئے گا جب آپ پر دن پیٹرنز کے حساب سے پریکٹس کریں گے روز لکھ کر دیکھیں گے تو پرتی دن ایک گھنٹہ جرور لکھئے اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہوگی اس سے آپ کا کانفیڈینس بڑھے گا اس سے آپ کا رائٹنگ سکل بڑھے گا اور رائٹنگ سکل جو ہے اسی کا سارا خیل مین سک جام ہے کچھ لوگ نے مجھ سے پوچھا کی کی بھومی کا ہے میرے پاس کچھ میسیج آئے تھے کی مین ایکزامز کو لے کر تھوڑا آپ آج بتائیں گے اور اس میں ایک بڑا پرسن تھا کی مکھ پر اکچھا میں رائٹنگ جو سندر ہوتی ہے جن لوگ کیا ان کو زیادہ نمبر ملتے ہیں تو نمبر سے کوئی سمبند نہیں آپ بہت سندر اکچھروں میں لکھ کر آئیں گے اور یدی بسے بستو صحیح نہیں ہے تو آپ کو بہت اچھے نمبر نہیں ملیں گے یا آپ نے گرد لکھا ہے تو اچھی رائٹنگ کے کران آپ کو نمبر نہیں مل جائیں گے رائٹنگ نہ تو بہت اچھی ہونا چاہیے یہ بہت اچھی ہے اچھی بات ہے مہت پون بات ہے سپیٹ ہونا چاہیے جن لوگوں کی رائٹنگ بہت ہی اٹریکٹیو ہے سندر ہے اور سپیٹ کم ہے تو لوگ اپنی سپیٹ بڑھائیں بھلے تھوڑا رائٹنگ بگڑ جائے سپیٹ بہت مہت پون ہے کیونکہ سپیٹ بڑھے گی تو ہم آنسر کم سمیے پر لکھیں گے اور زیادہ ہمارے پاس سوچنے کا سمیے ملے گا سپیٹ کم ہوگی تو ہم سے بہت سارے بنتے ہوئے question بھی چھوٹ جائیں گے اور ایسا بھی ہو سکتے کہ ہم بیچ میں ہی نرواز ہو جائیں کی ٹائم بہت کم پڑ رہا ہے اور جو بنتے پرسن ہیں وہ بھی بگڑنے لگیں اور ہمارا بہت سارا پیبر چھوٹ سکتا ہے تو میں رائٹنگ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رائٹنگ جو ہے وہ بہت اٹریکٹی ہو یہ جروری نہیں ہے رائٹنگ پٹھنی ہونا چاہیے ملد جو ہم نے لکھا ہے وہ پڑھنے یوگ ہو ماتراؤں کی گلتی نہ ہو جو چھوٹی باتیں ہیں کومہ ہیں پون ویرام ہیں پیرا گراف ڈسٹینس ہے ایک پیرا گراف کا دوسرے پیرا گراف سے آپس میں سممند ہے بھومی کا نسکر جو بڑے پرسن ہیں ایک سو پچھے سے ایک سو پچھتر سب دوالے اس میں دیں ہی ہم تو بھومی کا ایک دم چھوٹی ہو 20 پچھے سب دو کی نسکر چھوٹا ہو 20 پچھے سب دو کا نسکر ہمارا کرنٹ سے جڑا ہو یعنی کوئی بھی پرسن کا لکھتے سمیں آپ پستک کو بھول جائیے اپنے teacher کو بھول جائیے یہ ہمارے سر جی نے کیا پڑھایا کیونکہ سر جی اگزام سال میں نہیں لکھ رہے ہیں یہ پستک جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہاں نہیں اترنی چاہیے آپ تو اپنے آپ پر جائیے میری اپنی مولکتہ ہے میری اپنے وچار ہے میری اپنی سیلی ہے کیونکہ ہم سر کی بات یاد کریں گے پستک کی بات یاد کریں گے اور لکھتے سمیں پین اپنے آپ چلتے رہی تیاری بہت اچھی ہے پین اپنے آپ چلتا جاتا ہے اور جو بھی من میں آ رہا ہے کوئی بھی کنٹینڈ کوئی فیٹس کوئی بھی ویوز اس کو ضرور لکھئے آپ ڈرئیے مت کہ کوئی غلط نہ ہو جائے اس سے ریلیٹیڈ ہو بس آپ نے کسی پستک میں نہیں پڑھا سر نے آپ کو نہیں بتایا لیکن آپ کو لگتے نہیں اس پرس میں یہ چیز جل سکتی ہے کوئی دم بڑھی لکھا ہے ایسا آپ مل رہا ہے نمبر بھی مل لیں گے تو ڈر کے نہیں لکھنا ہے اور پریچھا میں جانے کے پہلے پریکٹس کریے پرتی دن لکھئے میں نے کل بھی کہا تھا پرلیم سے اگزام میں پرتی دن اوبجیکٹیو سالو کرنا اور اگزام دینے کچھ سب تیس سب کو اٹھا لیا کچھ ساٹھ سب کو اٹھا لی ہے اور اس کو لکھنا جتنا یاد آرہا اتنا لکھنا تو اس طرح سے پھر میں مکہ پر اچھے میں کہنا چاہوں گا کہ یوز نا اور نیتی سے سفلتہ ملتی ہے اب بہت جد پڑھ رہے ہیں بہت لمبے سمئے تک آپ کوچنگ جا رہے ہیں کوچنگ کلاس میں مین آپ کر رہے ہیں تو مین کرنے کے دوران آپ اپ دیلی روٹین بنتا ہے آپ سلیبس پورا ہو جاتا ہے آپ کو میٹر مل جاتا ہے اور آج میٹر تو بہت صحیح جو پل لفد ہے گوگل گرو مل جائے گا لیکن ہم ایک پرٹیکل ٹائم پر ایک پرٹیکل ٹیچر سے ایک پرٹیکل گروپ میں ریگلر گروپ ڈسکرسن کرتے ہیں نوٹس بناتے ہیں ٹیس دیتے ہیں یہ ہماری تیاری کو مضبوط کرتا ہے پلس کرتا ہے انرجی دیتا ہے یہ بڑی بھومی کا ہوتی ہے لیکن اس تیاری میں ہماری اپنی رنیتی اور یوزنہ کیا ہے یہ بہت ہی مہت پون ہے یہ رنیتی اور یوزنہ نہیں بنے گی تم کتنا بھی پڑھ لیں اور کتنا بھی پریاس کریں ہم تھوڑے تھوڑے نمبروں سے اسفل ہو جائیں گے اور ہم کو جو ہمارا پریوجن ہمارا لقش بننا چاہتے ہیں ہم چھوٹتا جائے گا پھر ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ وشوں کو الگ الگ باٹیے جیسے کچھ وشیں بہت کومن ہیں وہ پی ایس میں یو پی ایس میں ایم پی ایس بی ایس یو پی ایس کیونکہ جو سمرپیت پرتی یوگی ہے چھتے گل پی ایس سی میں بھاگ نہیں لیتے ہیں کیونکہ پدوں کے سنگیا بہت سی میت ہے اور یہ ہم کو پد ملے گا بھی لیکن سال میں ہم کیول ایک ایس دیں گے تمہاری پی پی ہم پری پری پی مان سفل کیسے ہوں گے میں ایک پری پری پڑھنے کا کوئی ایم پی پستک اٹھا گے ہم پڑھ سکتے لیکن ہم انبھو ملے گا اور وہ ہم پھل ہو کے سکھ چھ لیں گے جو ہم نے گلتیا کی ہو سی جی پی میں نہیں کریں گے یہ یو پی سی بھی ساتھ ساتھ آپ کو دینا چاہیے یو پی ایسی کی پرکشہ بہت کٹھ نہیں ہے رسک زیادہ ہے جو ہم پی تیاری کر رہے ہیں یو پی اس سے بلکل الگ نہیں ہے یاد ہم رنڈی تی بنا کر چلیں تو ہم دونوں پرکشہ کو ساتھ ساتھ کبر کر سکتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سی لیگویز بہت 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 دیکھیں گے پرسن بیسی بھی پرتیوگی پرکشہ میں بیٹھیں گے چہہ وہ پی ایسی ہو یا وہ ایس ایسی ہو بیاب ہو وہ کومن سلیب اسی ہے وہی گرامر اور ہم ان بیسیوں کو بچپن سے پڑھتے آ رہے بہت کم محنت میں بہت اچھے نمبر لا سکتے جتنے بھی لوگ اسفل ہوتے ہیں یا اچھ پس سے بنچت ہوتے ہیں ان کے نمبر ہمیشہ لینگویج میں کم ہوتے ہیں ہم لوگ جب تیاری کرتے تھے گلتیاں کرتے تھے ہمارے من میں آتے ہندی انگلیس تو بہت سرال ہے ایک دن میں پڑھ چلے جائیں گے بچپن سے پڑھ رہی لیکن ایسا نہیں ہندی انگلیس میں بڑھی کمان لائیے وہی کومن سلیبس ہے سندھی سماس انلوم بلوم پریائے باچی پلون سنچھے پن لوکوکتی محاورا تت سم تد بھو پرت اپسرگ انیکارتی سبد این کومن ہے تو اس کو اچھے تیار کر لی دم بہت اچھے سے اس کے لئے دو تین کتابوں کا سہار لی جی اور اس کو اچھا کرنے کے لئے بول رہا ہوں کہ 9 10 کے جو بچے ہیں اچھے پڑھنے والے top پر ان کا کلاس نوٹ س لے لی جی ہندی اور انگلیس کا آپ خود اپنا بچپن یاد کریے سب سے اچھے ہم کیا پڑھتے تھے سب سے اچھے ڈانٹنے والے اور ایک دم اس ٹیچر کون سے ہوتے تھے ہندی کے انگلیس کے سن سکرٹ کے بڑھیاں بہت اچھے نوٹ بناتے تھے سر پڑھائی کرتے تھے ایک ماترہ گلتی ایک جھاپڑ پڑھا ایسا تو ہندی انگلیس اور چھتیس گڑی چھتی گڑی سے باہر کے لوگ ہیں ان کو ہندی انگلیس بہت اچھے سے کر لینا چاہیے یہ دو سو نمبر کا ہے ہمارے کتنے نمبر آ رہے ہیں ہنڈ ٹین ون ٹونٹی ون ٹونٹی بہت کم ہیں لینگویز میں آپ کے نمبر ون مینیمم بول لاؤں جانے کے لئے تو ون سیونٹی ون اٹی بھی جا سکتے ہیں بہت پورا گرامر ہے میتھامیٹکس جیسے نمبر ہے تو وہاں مینیمم آپ کو ون فیپٹی پلس لانے کا ٹارگیٹ رکھنا چیئے پھر جو نبند پارٹ ہے چھتی گڑ میں دو نبند ہے چھتیس گڑی مددوں پر ہے اور وہ بھی ساتھ سو پچاس سبد کا ہے پچاس نمبر کا ہے تو نبند کے لئے ایک الگ سے تیاری پرتی دن آدھا گھنٹا نبند کے لئے دیجئے ایک گھنٹا تیاری کے لئے دیجئے مطلب کسی وشے پر نبند لکھنا ہے تو اس وشے کے نبند لکھن کی تیاری آپ کو کم سے کم دس دن کرنی چاہیے اور گیار میں دن اس کو لکھنا چاہیے اب یہ تیاری کیا تو تیاری مطلب آپ کو کنٹینٹ تھوٹس ویوز اس کے بعد اس کو آپ کو ملانا چاہیے پھر کسی ایکسپرٹ سے چیک کرانا چاہیے پھر اس گلتی کو سدھار تے ہوئے پھر اس کو بنانا چاہیے اور نبند جب بھی ہم پریچھ حال میں لکھیں تو کچھ اپنی باتیں بھی آنا چاہیے وہ نبند ایک دم ریڈی بیڈ نہ ہو رٹا رٹا آیا نہ ہو نبند لکھتے سمی ایک فلو ہو چاہیے اور نمبر سی نبند میں ہم لینگویج اور نبند سمحال لیے تو لگ بھاگ بہت بڑی سفلتا تو اہی دھارت ہو جاتی ہے پھر چھتیس گڑھ چھتیس گڑھ میں نے دیکھا کہ ہر جگہ جی اس کا پی پر ہو چاہ وہ لینگویج کا پی پر ہو ہر جگہ چھتیس بار بار نہیں پڑھ اکانومکس یا کرینٹس یا انڈین کانشیٹیوشن اس میں کچھ سنسودان ہو سکتے ہیں کچھ بدلا ہو سکتا ہے چھتیس گڑھ کا جو جی ایس ہے وہ اگدم سی میت ہے اور ستھائی ہے اس کو بار بار پڑھ نی سے اچھا ایک بار بہت اچھے ڈھنسے پڑھ ڈالیے اب وہ چاہ پلیم سو یا مین سو یا کوئی مہت پرنے سے تیاری کرنے سے ہمیشہ کے لئے ستھائی ہو اس کو بار بار پڑھ سکتا نہیں ہے اسے چھوڑ کے پڑھ 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 کلاسی فائٹ کرتے ہوئے پڑھ آپ اس میں دوسرے راجیوں سے جوڑتے ہوئے پڑھ تو اس طرح سے چھتیز گاڑ نیبند اور لینگویز یا آپ گھر پر رہ کے بھی پڑھ سکتے لاگ ڈال میں ٹارگیٹ کر لی جی مجھے لاگ ڈال میں یا کلاسی نہیں چل رہی ہے یا پراپر ٹیچر کی گائیڈ لائن سیدھے ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہو پا رہا ہے تو میں تین سبجیکٹ پہ ماشتی لوں گا آپ کے لگ بھگ چار سو نمبر تو یہ ہی ہو جائیں گے تو اس طرح سے پڑھ نہیں اس کو رنیتی سے یوزنہ بنا کر الگ لگ بس پر الگ پرابند کریے کس پر کیا کرنا ہے کب پڑھنا ہے کیسے آنسر بنانا ہے کنی پستکو کا سہارا لینا ہے نیٹ سے کیا میٹر نکال 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 اس طرح سے رنیتی بنا کر چلنے سے سفلتہ آپ آسانی سے ملے گی انتہ آپ پریسان ہوتے رہیں اور آپ خوب پڑھتے رہیں گے اور آپ کو لے گا میں سفل کیوں نہیں ہو رہا ہوں تو مجھے لگا کہ آنے والے سمیں بہت ساری لوگ مک پر تیاری کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کی چونکی جگیا ساتھی میرے پاس میسیز تھے فون تھی اس لیے میں نے چرچہ کیا تو مددگار ہوگا اور آپ ایسا کریں گے ٹھیک رہے گا ڈھنواز نمسکار